حسین کا اٹھایا تھا کرماتم جس کے پاس ہاتھ ہے حضر دارو یہ سر لے کے وہاں آگیا جہاں ابن سعید کھڑا تھا یہ قریب آگے کہتا ابن سعید دیکھ عباس کا سر پھر نیزے سے گر گیا ہے یہ لئی نواز دیکھے کہتا ہے گر گیا تو کیا ہوا اسے پھر نیزے پہ سوار کر یہ بڑا ظالم تھا کتے کا بچہ لیکن نواز دیکھے کہتا آیا کر اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ باقی بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے دی صدا سمال غلام جعفر دیار صاحب اور بھی بہت ساری شخصیات پڑھیں گی اور اختتام مجلس پر بزری ایک قرآندازی زیارات مقدسہ کی چار ادر ڈکٹ جو ہیں وہ بھی قرآندازی کے ذریعے نکالی جائیں گی تو انشاءاللہ بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی رات اسی بارگاہ میں بعد از نمازِ مغربین جشنِ وارثِ کعبہ ہوگا جس میں پیر سید فراز حیدر قازمی صاحب سید سجاد حیدر بخاری جناب غلام باکر منظور صاحب ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان کریں گے آٹھ شعبان کو جسو کی گجرات میں یہ جشن ہو رہا جی جس میں زاکر غلام باہ سرطن صاحب منصر مادی صاحب لاہور علی عمران جعفری غلام باہ ستفی اور بھی بہت ساری شخصیات پڑھیں گی یہ چوبیس اپریل کو جی سوال کلامِ جشنِ وارثِ کعبہ ہے چوبیس اپریل جس میں قبلہ غزنفر باستانسوی ٹھیک دو بجے پڑھیں گے خطاب فرمائیں گے زاکر منصر مادی اور بھی شخصیات پڑھیں گی گزارش ہے کہ ان ساری نمازِ ولایت کو باجماعت ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور سوابِ دارائے ناشل کریں تو ممبرِ محسن انبیاء پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے شعباکز پاکستان استاد و ذاکرین ہماری ذاکر دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب اور ان کے فوراں بعد نفیس و ذاکرین کاریل قسائد جناب پیر سید شفقت محسن قازمی صاحب ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان کریں گے جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب آف بھیرا ممی نظرات کے اپیلے امام بارگاہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد و ذیرِ تعمیرِ تحصیل علی پور ذلہ مدفرگر میں علماء دی تصدیق مال امام را اجازہ میرے کو جتنا پھر سکتو میرے مرشد امام رضا علیہ السلام دے گھر وستے مدد چک کرو بشم اللہ بشم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عباد اللہ خوش ندیے جنابِ سیدہِ زہرہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد خوش ندیے حادیِ دورا سرمایہِ بطول وارثِ دستارِ رسول قائمِ آلِ محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد خوش ندیے سید شہدہ شہدہِ کربلا بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس جتنے مومنی میں سمیت ماشی کیتی یا اینہ بچیاں نے جڑی محنت کیتی وہ بندیں اپنے سکھ واسطے خرچ کر دیں کمیں دیں میری دعائے بہن و سہین دینے لبوں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا ایک خطا نہیں خطائیں دیکھ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کی رضوی صاحب نے کمال مجلس جیڑا چنگا ہوئے آنکھ نہ چاہیدہ چبلن تو نہیں مارنی ہے چاہیدہ جیڑا چنگا ہوئے محنت کروں چنگا آنکھ ہو انہاں نہایت خوبصورت مجلس پڑ اللہ ہو رسل ایک شہر ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بے مثال سالے بھیرے پیش نماز صاحبان محمد اسلام جعفر صاحب کیا کہتے ہیں پوری زندگی انہاں سرف کی تیئے قائم آل محمد اور مشن آل محمد کوئی لالچ نہیں ٹکے دلالچ نہیں نماز ہی پڑھائی کوئی پیسے کسے دیتے ہیں تو ٹھیک نہیں داکے دے شیعہ منہ ہیں کہ یہ بندے انہاں جو کچھ نہ لکھ کے دیتا ہوں میں تم سنا ہوں سب تو بڑی تعریف میں چاچہ سمجھے کہ تعریف نہیں پہ کرتا یقین سمجھو مقدوم نے ذاقت سازی پہوڑی تعریف بندے گھٹ کریں گے چاچے دی کون کریں گے لیکن اردو دے بڑے اچھے شاعر پنجابی دے بڑے اچھے شاعر ایک کیوں تیرے گدا کے مقابل کوئی نواب نہیں یا تیرے گدا کے مقابل حسین تیرے گدا کے مقابل جیلہ تین پندے او دے سامن نواب شاہی کوئی رسول دی تھی شام دے صدر بازار جناب فضل لوں مسلمانہ اتنا مارے ترے مرتبہ جھنا لگی یہ ترے مرتبہ ترے بھی مرتبہ دا زوار ہاں بھینڈ تو پھر ہاں دا چودہ معصوم ہاں دا زوار میری تروجی تُسا مدد کرنی جو مرتبہ پھر رولا دنیا دی کوئی شہن مانگی کرو زیارت قبر حسین دی دعا مانگی کرو جدہ ہی فارسہ گولان جدہ ہم بھی دعا مانگی کرو اکبر دبا سنو جا وکھا جتے بھین کس دیں یقین سمجھو میں یورپ دے یارہ ملکنج پڑے برطانیج بھی پڑے بسم اللہ پاکستان دے بہت بڑے ذاکر اپنی مثالہ سید شفقہ موسیق کا اے لوگ منبع دعا ہے یاد رکھو دین کیا ہے اللہ پاک دا سیدہ اولاد فاطمہ دا حیاء کوئی شہر نہیں ایو دین اللہ پاک دا سیدہ اولاد فاطمہ دا حیاء یقین اور منظور مجلس ہے ابتدا چاہیے یقین ہو گیا کہ محمد دی دھی دی آمد آمد ہے شام دے صدر بازار چاہیے اتنا مارے آنے جناب فضان ہو ترے مرتبہ جھنن لگی ملکہ شام نے آسرہ دیتا ہے بھائی ماما دی یہ جھولیں چون مسائب جھنن لگے ہو جیڑی سطر میں پڑن لگا ایدھی قدر کرائے ترے مرتبہ آسرہ دیتا ہے ملکہ شام انجھے فضانو ٹیک دیکھیں نا بی بی زینب نے اپنا چہرہ کان دھنے لگی فضان دے کان تے مو رکھے مکی آواز نالا کھاس بی 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 سانت مرین دل محمد دیا دیا سمجھ گئے کہ ساڑے تو ود دینا مارے اے میں پوچھ سکتی ہیں تیرا جرم کہڑے سکلین نو مولا زندگی اللہ پتر دے مخدوم سال دی مولا زندگی مخدوم نو مولا زندگی اللہ پتر بھئی میری تھروڑ جی مدد کر رہے میں ستر ایک پار لگا زاکری دی کوئی حسرت باقی نہیں رہی یقین سکتی ہیں میں اتنا مطمئنہ میری یہ نسلہ یاد رکھ سکتا ہے میں توڑی انتظار پہ کرنا ہوں میں جملہ تھوڑے تک پہنچا لگاں ملکہ شام فرمین بی بی سان تمرین دن محمد دیاں دیاں سمجھ نہ تو سیزا دیئے ساڑے تو ود دینا تن مارے آ میں پوچھ سکتی ہیں تیرے جرم کہڑے بی بی فیزا دیئے نہ پوچھتا بی ترے کیوں بی بی آدی جیسے عبادت میں ٹردی پہیاں میری عبادت گھٹوا چی نہیں بے نیازی پہ کر دیو بے نیازی پہ کر دیو بی بی آدی میری عبادت گھٹوا چی میری سینہ دی لو جی ستر سنو ملکہ شام فرمین بی بی میں بے سوال خاندان دیتی ہیں بی بی آدی میں بے سوال خاندان دیتی ہیں میرا تیرے تیک سوال ہے بس ہم تا مرے دینے محمد دینے دینے سمجھ لی تو غیر سی ازادی ہیں تین کیوں مرے دینے بی بی آدی ہونہاں حکم دیتا ہی تا میں دستی ہیں جدا بازار دے ریش چاہ دیئے اما فضا زینب دی ماہ سمجھ کے مرے دینے میرا یا جرمے میں زینب دی ماہ سمجھ شروع ہے امیر شاہ جی پرانے ازادار ہو میں ہر بازتے جولی چاہ کے دعا پہ مگدان اے ویس علی ٹھیک کرو تذرہ آواز سلو کرو اپنا کیسے جنہیں ایک کو کٹا دے بلکل ساتھ آواز جتنے مکانیوں انتدار نکرام نائی کفن رسول نائی کفن رسول دم ریلہ ہویا اگلائی نے گھر زہر آتے جتھے آپ رسول آئی رکویں دائیو تم اٹھے نہ شہلے نائی کفن رسول دم ریلہ ہویا آگلائی نے گھر زہر آتے جتھے آپ رسول آئی رکویں دائیو تم اٹھے نہ شہلے آہ کیا آہ کیا آہ کیا تریوی مرتبہ دا زوار آہاں بھینٹ بھیرامان دا چودہ معصومہ دہ زوار چوتھی پوشت شبیر دی مدہ خامج آئے تو چالی سال پہلے میرے والد زاکر انام حسین ایک بند پڑھ دے اگر چوتھی ستر میں تو ان سمجھا لے مجلس مکمل ہوگا اپنے گھرنچ بے کے پرسو دیاں پترن بلا کے وہ ستر سنے سو اتھے مجلس ہوگا اوپڑ دے انجیندی ہکر زربت دی کیمات ویچ سکل این دی بندگی تول گئی اولادوں دی ویچ جنگل آن دے کیوں باج کسور دے رول گئی امیر مانکہ نہ سنائے کیوں باج کسور دے رول گئی ایو در دروہ ہندے اوشیہ کن ایو گال جہانتے ہل گئی او جیندہ پتر نا بھولیا نیزے تے کی میں ماں مسلے تھا جیندہ بچڑا نیزے تے نائی بھولیا اجاز بار بار نہیں اکھنا تھوڑا جائے گا آئیتوں دیارہ بارہ سال پہلے آدو آلالیوں مامہ دیاں جھونیے چھو مسائب سنن لگے ہو جنہیں دو سترہ میں آج پڑھنے ہوں مخدوم نذاکت شاہدی کبر دیا قددہ تک تو سروں کبر دیا قددہ تو ماں سومے کم دے دربارتے میں صبح دی نماز پہ پڑھ دا آئیتو یارہ بارہ سال پہلے صبح دے وقت مجلس ہون دیای نماز دے فوراں بعد جیدے پرانے ظاہرینوں جان دین انہیں سونینوں مجلس علامہ زمیر سانشاہ صاحب انہیں بڑا عرصہ ہوتے دیوٹی تھی میں نماز پہ پڑھ دا مجلس شروع ہو گئی ایک عالم سیزادہ اس نے مجلس شروع کی تھی تری چالی طلبائی ایرانی پاکستانی انہوں کو فارسی دے شیر پڑھے انہوں بچے ہاں سینے دماتم نے کی انہوں مو دماتم کی کو رام مچے ڈی بی دے حرم تری چالی بچے ہاں دے ہکو آواز نکلی ہائے زہرہ بے جوان بیٹھو میں توان دعوت پہ دے ہائے زہرہ میں جلدی نال مجلس نماز مکعی مجلس شامل ہو گئی میں ڈٹھا تو بچے ہن دے چیرے پھٹ گئے مو چو خون مو دماتم پہ ہندہ ہے ہائے زہرہ میں کھڑو ہو گیا میں عالم دین نوہ عرض کیتا ہے میں کہ قبلہ حسین دزاکرہ پاکستان چوہاں تے آیا رومانہ رومانہ آیا میری مدد کرو فارسی زبان میں نیاں دی فارسی زبان میں نیاں دی تُسو کو فارسی دے اشعار پڑھیں میربانی کرو ترجمہ سناو تاں کہ میں اپنی عبادت کرو میرا دن نپوچھتے بیتر نپوچھتے بیتر میں عرض کیتا قبلہ توانیمام رضا دی سے پہن دواست کرو میں ترجمہ ضرور سناو یہ سنن سکو تو میں پڑھنا میرا دن بہوں وڈہ واسطہ دی سارے شیرہ دا نہیں ایک شیرہ دا ترجمہ سننے نا یہ برداشت کرو میں کہ قبلہ فرماؤ عالم دین نے فرمایا اس شیرہ دا ترجمہ کیڑا جدہ دی ولی محمد در بار کیوں پنجتر دیار دھییاں تا پتران توں سجر رکسار لوکائی رکھے تھے پنجتر دیار دھییاں تا پتران توں سجر رکسار لوکائی رکھے تھے غیرت مند علاقے دے لوگو غلط پیانی کراں محمد دا مجرم میں زیارات تو واپس آیاں سرگو دے دنالک جگہ چالی چاک میں پڑھ دا پیاس میرے بعد ساڑے علاقے دے مصحب خازا کر اور عالم دین آغا مذر شرازی ہونا میرے بعد پڑھنا میں نے دن جعفر تیار بندے بڑے مشکل نال مجلسے چاندھ ہیں بڑی مشکل بڑی مشکل نال بندے مجلسے چاندھ ہیں میں نے فرماؤن لگے آئی دی مجلسے کم از کم او دھیاں آئیان بیٹھیں ہیں جنہاں میں ذاتی طورتے جارنا جو اتنیاں پردے دار ہیں او رشتہ دار ہیں دی شادی تے بھی نہیں بندی لیکن حسین نو رومان آئی حسین دا دا کریں گال کھول بندے روندے نکلن مجلس چون میں کہا جی میں امتی دا کرنا میں نے در لگ دے انہاں کہا میں سیدہ آلے مدینہ میں تیری منت کر دا دستہ مائن پڑھت ہوں میں کہا قبلہ فرماؤ میں نے فرماؤ لگے جعفر تیار پنجتر دے آلے دیئے تا پترہ توں سجا رخصار تا لکایس سچین دی رہ دی آئی پتر چھوٹن بھیرا میرا کوئی ماد بدلہ یا پتر لائیں ماتم عدیل اللہ بخصر پتراندہ موچمیس موچم کے فرمیندی میں تھوڑتے رازی ہیں تو سا میری مدد کیتی تھوڑ جی مدد دھور کرو میں ہی تھوڑ جا رو لما تھوڑا حصہ ہو گیا پتراندہ موچم کیا دی اس مدینہ چھو میرا لگ دا کوئی نہیں ایک واری نانے دی کبرتے بھنجو میری انچاند گزار شاہتے ہیں بھئی کتنا بادم مجمع ایک واری نانے دی کبرتے بھنجو پتر بطول دے ٹڑپین پواندی باہن لگے کوئی دنیا دے بادم نصیب بندہ ہے میں تھا اکسا بوں کو بڑا دھرے رہے یہڑا نروسی نانے دی زریتے آئے پواندی باہن لگے حسن دا ہتنب کے حسین ادن تو ساں امیرو تو ساں نانے دی سراندی باہو میں مڈلا دا غریبا میں نانے دی پواندی باہو حسن سراندی بے گئے حسین پواندی لہو بجنا ماتم کرنا دعوت پہ دینا حسین اٹھ کے ادن بھائی جنگل ناما فرمائی نانے دسو حسن اٹھن نانے دی کبرتے چیرہ رکھ مدھم جئی آواز اچھ ترہ مرتبہ فرمایا نانا نانا او نبیان دسردار نانا مجبور دھی دا پتر دسان آیای تیری جمانی نصیب ہوگا دنیا دے بندے سنن تو ساں دنیا مجبور دھی دا پتر دسان آیای اما بیمار ہے شبیر تڑپن نانے دی کبرنا لپٹ گئے حسین روکے دے نانا اے امیرے اس امیرہ ہر پیغام دیتا ہے میں غریب تن دسان آیا اما بیمار نہیں اما زخمی ہے نانا بیمار ہور ہون دے دو امیرہ ایک سجے کھبے نانے دی کبر دے سجے کھبے کھلوکے پیاد دے سانوٹس سلطان نبیہ ڈازرہ کبر تو باہر آکے اوہ کیوں ماری اے انا مسلمانہ ساڑی ماں نو دارتے نالہ ساڑی ماں تصویر نہیں پڑ سکتی کرتے ہو کس قدر تم عزت رسول کی زہرہ کی کبر دھوپ میں اس کی دلیل ہے موزہ سمائیں تشریف رکھیں ہماری زاکی دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام پیر سید شفقت محسن کازمی صاحب ممبر پر موجود ہیں ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں ایک دو اعلانات ہیں